ہیلو اسلام علیکم ایبیون ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی آسان سی ریسیپی سپائسی ویڈیٹیبل نوڈلز یہ وہی پیکٹ نوڈلز ہیں جو ہر گھر میں بند ہیں اور تقریباً سب کو ہی پسند ہوتے ہیں آج انہی نوڈلز کو تھوڑے سے چینج کے ساتھ بنائیں گے جس سے ان کا ذائقہ بھی دبل ہو جائے گا اور دیکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت اور کلرفل سے لگتے ہیں اب کسی بھی برینڈ کا جو بھی فلیور آپ کو پسند ہو آپ نوڈلز لے سکتے ہیں تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سپائسی ویڈیٹیبل نوڈلز بنانے کے لیے ایک پین لے لیں گے اور اس میں دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور ہیٹ میڈیم رکھیں گے آئل دارم ہونے کے بعد اب ہم اس میں آدی بیالی بری کٹی ہوئی کاجریں ڈالیں گے اور اس کو ایک منٹ کے لیے فرائی ہونے دیں گے جس سے گاجریں سوفٹ ہو جائیں گے گاجر کو دوسری سبزیوں کے نسبت سوفٹ ہونے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے اس لیے اس کو پہلے شامل کریں گے گاجر کے سوفٹ ہونے کے بعد اس میں باقی سبزیاں شامل کریں گے جس میں آدی بیالی بری کٹی ہوئی بندگو بھی ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے آدی بیالی بری کٹی ہوئی پیاز اور اس کے بعد ڈالیں گے آدی بیالی بری کٹی ہوئی شملا میٹ سبزیں کو ایک منٹ فرائے کریں سبزیں کو ایک منٹ فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں خوشک مسالے ڈالیں گے جس میں ہاف ٹی سپون نمک جائے گا ہاف ٹی سپون لال کٹی مرچ اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ ڈالیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ مسالوں کو اچھی طرح سبزیوں کے ساتھ مکس کریں اور ان کو فرائے ہونے دیں سبزی اور مسالوں کو ایک منٹ فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹی بل سپون چلی گارلک سوس ایک ٹی بل سپون کیچپ ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کریں اور اس کے بعد اس میں پانی شامل کریں گے پانی کی ریشو آپ وہ ہی رکھیں گے جو پیکٹ کے اوپر لکھی ہوتی ہے میں اس میں ایک گلاس پانی شامل کروں گی جب پانی اوپر لگے تو اس میں نوڈلز شامل کر دیں میں تین پیکٹ نوڈلز لے رہی ہوں آپ کو جتنے بھی بنانے ہوں آپ اتنے پیکٹ نوڈلز لے سکتے ہیں نوڈل ڈالنے کے بعد اس کو چند سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں پوراں سے مت ہلائیں پوراں ہلانے سے نوڈلز ٹوٹ جاتے ہیں اب ہم نوڈلز کا مسالہ ایڈ کریں گے میں تینوں پیکٹ کا مسالہ اس میں شامل کروں گی مسالہ ڈالنے کے بعد ان کو ایک منٹ کے لیے چھوڑیں اور پھر نوڈلز کی سائٹ چینج کریں سائٹ چینج کرنے کے بعد نوڈلز کو سپیچولا کے ساتھ ہلکے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے الگ کر لیں اور ان کو سبزیوں کے ساتھ اچھے سے مکس کریں اور پھر ان کو دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں جس سے نوڈلز کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور وہ سوفٹ بھی ہو جائیں گے دو منٹ کے بعد ہمارے نوڈلز ریڈی ہیں اب ہم اس کو سرف کر دیں سرف کرنے کے لیے آپ کو ہی بھی اپنی پساند کا برطن لے لیں اور اس میں نوڈلز کو ڈالیں اور مزے سے کھائیں اگر ویڈیو پسند آئے اور میرا طریقہ پسند آئے تو آپ اس کو ضرور فالو کریں اور نوڈلز بنائیں میری ریسپی سے اور مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور آپ کو بھی یہ نوڈلز مزے کے لگے یا نہیں ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی